موسیقی نمسکار کیسے ہیں آپ حالی میں تین راجوں کے چناب پر نام کے بعد چیپ میسٹر کا چین ہونا تھا راجستان میں سب سے زیادہ ببال کٹ رہا تھا چار بج کر پینتالیس منٹ تک یہ تیہ نہیں تھا کہ مکہ منتری کون ہونا ہے چار بج کر چیالیس منٹ پر جب دو پھر چار بج کر چیالیس منٹ پر دیشت نے یہ جانا کہ مکہ منتری بھجن لال شرما ہیں تو پورا دیش چونک گیا کہ کون بھجن لال گوگل پر سرچ کی جانے لگے کہ بھجن لال شرما کون ہیں تو پتا چلا ہے شرما جی پہلی بار بیدھان صفحہ کا چناب لڑ رہے ہیں پہلی بار بیدھائک بنے ہیں اور سیدھے چیپ منسٹر بن جائیں گے دراصل آقلن یہ لگایا جا رہا تھا کہ بھسندھرا راجے ایک پرچی ہاتھ میں لی ہوئی ہے بھسندھرا جس کا نام بتا دے گی وہی چیپ منسٹر بن جائے گا ایسے میں بھسندھرا جد تھانی ہوئی ہے بھسندھرا نہیں مانے گی بھسندھرا ادھی نہیں کو نہیں بنایا گیا تو کانگریس کے ساتھ اشوک گہلوت کے ساتھ ان کے ریلیشن بہت اچھے ہیں گہلوت کے ساتھ وہ سرکار بنا سکتی ہے اسی لیے نرندر موڈی کو بھسندھرا راجے کو ہی بنانا پڑے گا بھسندھرا کوئی دی نہیں بنا پائے تو کوئی انہی کے دمی چہرہ ان کے دوارہ تیار کیا گیا پھر بھسندھرا کنٹرول کریں گی رازدیتیم اکثر ایسا ہوتا رہا اسی لیے یہ تکے باجی میڈیا کرتی رہی ایک درجن سے زیادہ نام اچھا لے گئے لیکن پھر پتا چلا کہ پیچھے کی پنگتی میں بیٹھا کوئی وقتی جو بھجنلال شرما ہے اسے چپ منسٹر چون لیا گیا اسی طرح سے مدی پردیس میں بھی ہوا مدی پردیس میں شیوراز سنگھ چوہان کی لادلی بہنا یوجنا اتنا لوگ پریہ تھا کہ یہ مانا گیا کہ شیوراز کے بدلے کسی کو چپ منسٹر بنانے کا فیصلہ موڈی لے ہی نہیں سکتے شیوراز نے اس کے لیے کئی داؤں چلے تھوڑا سا بسندھرا سے الگ جس طرح سے بسندھرا روٹھنے رونے منانے کا کام کر رہی تھی شیوراز سنگھ اپنے آپ کو بیستر دکھا رہے تھے کہ وہ چھندوارہ جو ایک ماتر سیٹ بدلے پردیس میں ہے جو کانگریس کے پاس ہے پورے کے پورے سیٹ تو بی جے پی جیت چکی ہوئی ہے تو چھندوارہ میں چوبیس کی تیاری میں لگ گئے ہیں شیوراز کا یہ داؤں بھی بھاڑی پر گیا کہ جب وہ یہ کہنے لگے جب وہ ایک ویڈیو وائرل ہوا کہا جا رہا ہے کہ شیوراز سنگھ چوہان نے کروایا جس میں مہلائیں روتی بھی لگتی ہیں کہ نہیں آپ کیسے میں نے آپ کو ووٹ دیا ہے میں نے آپ کو ویڈیو وائرل ہوا میں بھی کان جا رہا ہوں گا میں نے چھوڑا ہوں گا میں نے چھوڑا ہوں گا میں نے چھوڑا ہوں گا وہ والے بات نہیں ہے لیکن بات اچھے ہے اور چن لیے گئے ایک ایسے وقتی موہن یادب جس موہن یادب کی کہیں کوئی چرچائی نہیں تھی انتیم سمے میں جو تصویر پریوکچک کے ساتھ کھنچوائے گئے تھے جو ہریانہ کے مکہ منتری کی اگوائی میں پیچھلی پنکتی میں بیٹھے تھے موہن لال شرما یا موہن یادب تو پھر موہن یادب کا چین کیسے ہوا سب کے سب چونک گئے یہ نام تو کبھی آیا ہی نہیں تھا ٹھیک کسی دھنکہ فیصلات چھتیس گڑھ میں ہوا چھتیس گڑھ میں بھی رامن سنگھ کا نام چل رہا تھا اس کے بعد ایک درجن سے زیادہ نام چھتیس گڑھ میں بھی اچھا لے گئے لیکن نام آیا وشنو سائے ایک آدیواسی چہرہ سب پھر اس میں بھی چونک گئے ہوئے تھے کہ وشنو سائے کہاں سے لے کر آئے آدیواسی چہرہ اس دیش میں چیپ منسٹر ایک ایسے جگہ پہ جہاں پر آدیواسی جو بہول نہیں ہے تو پتہ چلا کہ یہ جاننا سمجھنا ہوگا کہ جو نبے ویدھان سبا ہے اس میں 29 ویدھان سبا آدیواسی بہول ہے 2018 میں بی جے پی نے ماتر تین وہاں سے سیٹ جیتے تھے نبے میں تین مطلب 29 آدیواسی بہول میں سے ماتر تین اب کی بار اس 29 میں سے سترہ آدیواسی سیٹ بی جے پی نے جیتے ہیں تب سمجھ میں آئے گا کہ پردھان منطری موڈی نے راشترپتی جو دروپدی مرمو جی کو بنایا اس کے معنی کیا ہیں آدیواسیوں کے لیے ان یوجناوں کے معنی کیا ہیں میڈیا پوری طرح سے تککاک مارتی رہی پورا سٹا بازار اچھل کود مچاتا رہا لیکن کچھ بھی ایسا نہیں ہو پایا سوال ہم یہ ہے کہ موڈی کے دور میں سرکار اپنی تمام یوجناوں کو اپنی تمام فیصلوں کو گپت کیسے رکھ پاتی ہے یہ دیش کو جاننا بہت ضروری ہے جاننے کا دعویٰ تو ہم بھی نہیں کر سکتے لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایسا کیسے ہو پاتا ہے ایک دور تھا جب راڈیا ٹیپ دلالی سامنے آیا تو پتہ چلا کہ منموہن سنگھ کی سرکار میں منطری کون بنے گا یہ نیرہ راڈیا سے بات چیت کر کے کوئی ایک نیوز روم کے نیوز چینل کے نیوز روم میں چلا کرتا تھا پہلے سے لوگ ٹکہ مارتے تھے اور وہ صحیح بیٹھ جاتا تھا کہ موڈی اس کیبینٹ میں منموہن سنگھ کے کیبینٹ میں کون کون منطری ہوگا لیکن ان تین راجیوں کے فیصلے ہی نہیں رسفل ہوا انتیم انتیم چھن تک جب تک سرکار کے طرف سے گھوشنا نہیں کر دیا جا رہا ہو کہ کس کون بہتی منطری بن رہا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا رابی شنکر بابو دیش کے قانون منطری تھے بری تھسک کے ساتھ وہ اکثر کہتے تھے I am the law minister of India لیکن جب کیبینٹ رسفل کا دور آیا کوئی کلپنا نہیں کر رہا تھا کہ رابی شنکر پرساد کا منطری پر چھین جائے گا بس ایسے ہی میں نے منیش تھاکر شو میں ایک بار یہ ذکر کیا کہ رابی شنکر پرساد کو ہٹایا جانا چاہیے ہم لوگ پرکاس جاوریکر کے لیے بھی یہ محیم چلا رہے تھے وہ سوچنا بن پرسان منطری تھے پتہ چلا پرکاس جاوریکر کو ہٹا دیا گیا لیکن رابی شنکر پرساد کے لیے کوئی کلپنا نہیں کر سکتا تھا رابی شنکر پرساد کو جب ہٹایا گیا تو یہ مانا گیا کہ انہیں کوئی بڑی ذمہ دی جائے گی ڈھائی سال سے زیادہ کا سمیہ ہو گیا رابی شنکر پرساد آج بھی کسی بڑی ذمہ داری کا انتظار کر رہے ہیں کمال کی بات یہ کہ رابی شنکر پرساد کو کیوں ہٹایا گیا یہ آج تک پتہ نہیں چل پایا پرکاس جاوریکر کو کیوں ہٹایا گیا یہ آج تک میڈیا پتہ نہیں کر پائی موڈی منطری منڈل میں کون ویکتی منطری ہو جائے گا کہ کبھی نہیں پتہ چل پایا ایک ویکتی جو ویدیش سچیو ہے وہ دیش کا ویدیش منطری بن گیا میں بات ایس جائشنکر جی کی کر رہا ہوں کسی نے کلپنا نہیں کیا ہوگا کہ ایک انڈین فورن سرویس کے ایک ریٹائرڈ آفیسر کو دھان منطری موڈی سیدھے ویدیش منطری بنا دیں گے ایک ایسے آئی آئی ٹی این کو دیش کا ریل منطری بنا دیا جائے گا جس ریل منطر آلے کے لیے جد و جہد جب ہوتی تھی تو سب پتہ چل جاتا تھا کہ گٹھ بندن کی سرکار ہے ممتہ بینر جی نے دعویٰ ٹھوک دیا ہے ممتہ کے علاوہ ریل منطری کوئی نہیں بن سکتا گٹھ بندن کی سرکار ہے لالو یادب نے دعویٰ کر دیا ہے لالو کیا دعویٰ ریل منطری کوئی نہیں بنے گا گٹھ بندن کی سرکار ہے دعویٰ رام بلاس پاسوان نے کر دیا ہے ان کے علاوہ کوئی ریل منطری نہیں بنے گا اب وہ دور چلا گیا انتیم چھن تک نہیں پتا چل پاتا کہ منطری کون بنے گا موڈی سرکار آخر اہم یہ ہے کہ سرکار ایسے فیصلے گپت کیسے رکھ پاتی ہے پھر سوال یہ ہے کہ اس جاتی گت ویبستہ میں کی فلانا جاتی کا ووٹ ملا ہے اس جاتی کو ہونا چاہیے لیکن موڈی ایسا فیصلہ لے لیتے ہیں کہ شیوراز سنگھ چوہان جیسے قدعا ور بیکتی کو سائیڈ بیٹھا دیا جاتا ہے وہ چون تک نہیں کرتے کمال کی بات یہ ہے کہ انتیم سمیہ تک یہ فیصلہ گپت رہ جاتا ہے پریوکشک راجناس سنگھ گئے اب جب آپ پھر سے آئیے اس پہ راجناس سنگھ کو کیا پتا تھا یادی ایک آدمی کو بھی پتا ہوگا تو چیزیں لیک ہو جائے گی راجناس سنگھ کو یہاں سے بھیجا گیا کہ وہ وستندرہ راجے کو منا لیں تو کیا راجناس جی کو پتا تھا کہ مکھی منتری کون بن رہا ہے یادی راجناس جی کو پتا ہوتا تو ہو سکتا وہاں تک بات چلی جائے تو کیا پریوکشک جو چھاتیس گڑ کے لیے ارجن منڈا تھے ان کو بتایا گیا تھا کہ چیپ منسٹر کون بن رہا ہے کیا ہریانہ کے مکھی منتری جو مدی پردیس کے لیے پریوکشک بنائے گئے تھے انہیں پتا تھا دراصل یہ سنگھ کی کارے کرنے کی نیدی ہے اور رسس کی پولٹیکل ونگ ہے بی جے پی اور رسس میں اسی جنگ سے ایسے کچھ کام ہوتے ہیں جن کو جمعیداری سوپی جاتی ہے جمین تک وہ یوں ہی پہنچ جاتے ہیں رسس میں جو گھر گھر تک پہنچ ہوتی ہے یوں ہی نہیں رسس کے پرچارک کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا اور اپنے سوینگ سیوک کہہ لیجئے یا اپنے سوینگ سیوکوں کے گھر میں ہی وہ ناستہ اور بھوجن کرتے ہیں اکثر کہا جاتا ہے کہ بیٹ کانسٹیبل کو جیسے یہ پتا ہوتا ہے کہ اس گھر میں کیا بن رہا ہوتا ہے رسس کے ہر سوینگ سیوک کو اس سے بہتر پتا ہوتا ہے تو بات صرف اسی کی نہیں ہے موڈی سرکار کے دور میں موڈی چکی اسی رسس کے پرچارک سے نکلے ہوئے ہیں موڈی سرکار کے دور میں یہ ہو پا رہا ہے اٹل جی کی دور میں تو نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ اس دور میں بھاجپا کی اپنی سرکار نہیں تھی پچیس پچیس دلوں کے گٹھ بندھن کی سرکار تھی اور پریسر ممتہ بینر جی کا ہوتا تھا کہ ہمیں یہی منترالے چاہیے مہتپون یہ ہے کہ پھر موڈی ایسا کیسے کر لیتے ہوں صرف یہی فیصلے یا پھر وہ بھی کہ پلواما پر آتنکی حملہ ہوا اس کے بعد بھارت سرکار کے طرف سے جو سرجیکل سٹرائک پاکستان میں ہوا یہ کلپنا سے پڑے تھا انتیم انتیم سمیہ تک یہ چیزیں گپت رکھی گئی مانا جاتا ہے کہ صرف پردھان منتری اور ان کے خاصم خاص عجیت ڈوبھال اور امید شاہ کو پتا رہا ہوگا تو کیا جو بعد ڈوبھال کو اس دور میں وہاں پتا تھا وہی پات پتا راجیوں میں ہوتا ہے کیا سب کچھ بی جے پی کے راستری ادھیکش کو پتا ہوتا ہے امید شاہ سے ایک پریس بارتہ میں پوچھا گیا کہ آپ ایسے کیسے کر لیتے ہیں انہوں نے سیدھے کہ دیا کہ سب کچھ آپ کو بتا دیا جائے گا لیکن اس سے تھوڑا سا فری بھاجپا ادھیکش جے پی نڈڈا ہیں جے پی نڈڈا نے کچھ رہس سے آج تک چینل کے سامنے کھولے وہاں سے پن پکرا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر کار کرتا کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کون سیٹنگ کر رہا ہے بھاجپا کے راستری ادھیکش جے پی نڈڈا نے جو کچھ کھولے اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بھی پتا چل جاتا کہ کون اپنا نام لکھ کر رہا ہے کون اپنا نام میڈیا کے سپورد کر رہا ہے یا پھر کون سچا ہے مطلب کس کا نام میڈیا میں جان بوجھ کر کے اس نیتا نے لکھ کیا ہے یا شڑینت کے تحت میڈیا نے مطلب کہا جانے لگا کہ جس کا نام میڈیا میں آ جائے گا اس کی باجی کٹ جائے گی تو کیا جان بوجھ کر کے کچھ لوگوں کی باجی کاٹنے کے لیے یہ سرینت بھی ہو سکتا ہے جے پی نڈڈا بھاجپا دیکھ چھ رہتے یہ ابھی بتانے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مطلب پوری نظر ہوتی ہے سنگ کے ایک ایک سونگ سیبک پر سونگ سیبکوں کی کہ کون اس ماملے میں پولٹیکل ونگ میں کون کھیل کر رہا ہے یہی کارن ہے کہ تین بڑے راجیوں کے مکھی منتریوں کا چین ہوا اور کسی کو کچھ بھی پتا نہیں چل پایا تب آپ کو یاد آئے گا نوٹ بندی کا وہ دور آج بھی اس پہ کئی میمس بنتے ہیں جب پڑھان منتری نے کہا تھا آج مجدی راتری یعنی آٹھ نومبر دوزار سولہ کی راتری کو بارہ بجے سے ورطمان میں جاری پانسو روپے اور ایک ہزار روپے کے کرنسی نوٹ لیگل ٹینڈر نہیں رہیں گے یعنی یہ مدرائیں کانون امانی ہوگی پانسو اور ایک ہزار روپے کے پرانی نوٹوں کے جریے لین دین کی بیوستہ آج مدرائیں راتری مدرائیں مدرائیں اگر اگر مدرائیں رہ رہ جائیں جی جب پڑھان منتری نے کہا تھا کہ آج رات بارہ بجے کے بعد سے پانسو اور ہزار روپے کے نوٹ لیگل ٹینڈ میں نہیں رہ پائیں آج بھی یہ آواز جب سنتے دیش سنتا ہے تو چونک جاتا ہے کہ کیا کچھ نیا فیصلہ ہونے والا ہے نوٹ بندی ہو یا پھر موڈی سرکار کا تین سو ستر پر فیصلہ کلپ نہ کیجئے کہ لوگ صفحہ میں سرکار کا بہمت ہے راج سرکار کئی فون گھن گھنا رہے ہیں باہر جب نکلا سو سے زیادہ کال تھے میرے موبائل پہ دراصل میں لوگ صفحہ کی کاروائی دیکھ رہا تھا اور راج صفحہ میں ایک آئیک تین ستر پہ بل پاس ہو گیا آنن پھانن میں ایسا ہوتا نہیں تو آسانی سے سرکار نے تین ستر پہلے راج صفحہ میں بل کیوں پاس کرایا کیونکہ وہاں سرکار الفمت میں تھی اور ایک آئیک پلان کر کے تین ستر پر پاس کروا لیا پھر لوگ صفحہ میں آسانی سے ہو گیا لیکن تین ستر پر تو بہت بڑی بڑی باتیں کہی جا رہی تھی آپ کو یاد ہوگا کانگریس کے کئی نیتاؤں نے اول جلول بیان دیئے تھے دک بیجر سنگھ سے لیکن نازہ نے کین کیا کیا بولا تھا لیکن تین ستر ختم ہو گئے انہیں لگتا تھا یہ سنبھب ہو گیا آپ کلپ نہ کر سکتے کہ کوئی بل سنسد میں اتنا برا بل آئے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلے پائے بل پاس ہو جائے اور اس کے بعد سب کچھ اتنا گپت رہ جائے تب سمجھ میں آتا ہے کس دیش میں موڈی کے کال میں اتنا سب کچھ گپت کیسے رہ پاتا ہے یہ پوری تیوجنائیں کیسے چلتی ہے راج ناز جیسے شرمہ راجستان کے مکھی منتری ہوں گے یا پھر صرف نے کہا گیا تھا کہ بسندرہ کو منائیے اور یہ پوری تیاری کیجئے کھیندر نے پوری تیاری کی ہوئی تھی بھجن لال شرمہ ہی ہوں گے انتیم سمجھ تک یہ پوری چیزیں گپت ہو جانا گپت رہنا اور اسے عملی جامع پہنانے کے بعد بھی کوئی ببال نہ ہو یہ بتاتا ہے کہ موڈی کال میں کیا کچھ ہوتا ہے اتنا ہی نہیں بھارت کے راشتر پتی کا چین جب درابدی مربو جی کا ہوا تو کسی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ 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 دلیت نیتا ایک رام نات کو وند جی کو بھارت کا راشت پتی بنایا گیا چین سے پہلے تک نہیں پتا تھا کہ کس پر موڈی داؤں کھیلیں گے بالک نات کا نام راجستان میں اچھالا جا رہا تھا کی چکہ تشتی کرن کا معاملہ زیادہ حابی ہے لیکن اس راج ناستان میں بن گئے بھجن لال شرم تو یوں پتا چلتا ہے کہ کئی درجن نام اچھالے گئے مکھی منتریوں کے لئے ریل منتری اشونی ویشنب سے لیکن چپکے چپکے زمین پر کچھ اور ہو رہا تھا اور اسے عملی جامع پہنا دیا گیا تو یہ پورا رہست کیوں بن جاتا ہے ہر ماملہ مودی کال میں یہ اپنے آپ میں چنتن کا وشہ ہے دراصل یہ ایک پرنالی ہے جب بیکتی بیکتی لوپ سے اوپر ہوتا ہے جب کسی بھی چیز کی سفلتا کے لئے جب امید شاہ سے پوچھا جاتا کہ آپ کی سرکار ایسے کیسے کر پاتی ہے تو امید شاہ کے انٹرویو میں آپ نے کئی بار سنا ہوگا وہ کبھی سوکار نہیں کرتے کہ وہ چانک کے ہیں میڈیا انہیں چانک کے کہتی ہے اب تو یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ وہ جادوگر ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں امید شاہ کو فلانا جگہ بھیز دو کچھ بھی کر سکتے دیش کیلئے کرتے ہیں اور جب ایسا سمرپن ایک وقتی میں ہوتا ہے تو پھر اس کے خلاف آواز اٹھانے کی حیثیت کسی کی نہیں ہو پاتی ہے تو جب آپ کے فیصلے کے خلاف کسی آواز اٹھانے کی نیتک بل نہیں حیثیت سے مرت پور یہ کہ جب آپ کے خلاف آواز اٹھانے کا نیتک بل سامنے سے کوئی کھو دے تو پھر آپ کوئی بھی فیصلے آسانی سے لے لیتے ہیں آپ کے ہر فیصلے گفت رہ جاتے ہیں یہ ویڈیو ویشلیشن کیسا لگا اس کے کنٹینٹ دی آپ کو پسند آئے ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کیجئے بہت 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 ہنی وندی مات رم جائے ہند